السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب میں بتوں کی عبادت کرنا پوجہ کرنا ان کے سامنے مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا ایسے خوابوں کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں اس ویڈیو میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کرنے والے ہیں اس تعلق سے چند خواب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے بت کی پوجہ کرنا کسی شخص نے کسی مورتی یا کسی بت کی عبادت اور پوجہ کرتے ہوئے اگر خود کو دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی ذات پر جھونٹ بولے گا اور اسی طریقے پر گمراہی والے راستے کو اپنائے گا زلالت والے راستے کو دین اسلام چھوڑ کر کے وہ اپنائے گا دوسرا خواب ہے لکڑی کے بت کی پوجہ کرنا کسی شخص نے خواب میں کسی لکڑی کی مورتی اور لکڑی کی بت کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں یہ خواب دیکھنے والا منافق ہوگا اور لوگوں کے درمیان دین اور اسلام کے سلسلے میں شک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا منافقت پھیلائے گا تیسرا خواب ہے چاندی کے بت کی پوجہ کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو چاندی کے بت کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی خواہش مند اور شہوت والی عورت سے ناجائز طریقے پر اور اس کی اور اپنی دونوں کی خواہش اور شہوت پورا کرے گا چوتھا خواب ہے سونے کی بت کی پوجہ کرنا کسی شخص نے خواب میں کسی سونے کی بت کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ناجائز طریقے پر حرام مال جمع کرے گا کمائے گا پانچوہ خواب ہے لوہیں تانبے کی بت کی پوجہ کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو لوہے کی یا تانبے کی بت کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کے ذریعے سے دنیا کمائے گا اور یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ قیمتی چیز کو سستی اور بیدام قیمت کی بدلے میں بیش دیا جائے یا استعمال کر لیا جائے اس کے علاوہ یہ چند تعبیریں بھی ہوتی ہیں بتوں کی پوجہ کرنے کی کہ خواب دیکھنے والا بےہودہ اور بے بنیاد جھونٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی طرح یہ بھی تعبیر ہوتی ہے خواب میں بت کی پوجہ کرنے کی کہ خواب دیکھنے والا مکار اور منافق ہوگا اور اس کی ذات سے دین اور اسلام کو ایمان کو نقصان پہنچے گا اور یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا دھوکہ دڑی کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا یہ چند تعبیریں ہوتی ہیں خواب میں بتوں کی پوجہ کرنے کی اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے اور اس کی برائی سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنے چاہیے اور خصوصاً نماز کی پابندی کریں تاکہ نماز کی برطا سے اللہ تعالیٰ آنے والی مشکلوں اور پریشانیوں سے آپ کو اور خواب دیکھنے والے کو نجات نسید کر سکے تو دوستو یہ ہم نے چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے خواب کی تعبیر بیان کرنا آسان ہوتا ہے یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھ کر گشیئر کر دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے نئے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ